دنیا میں بہت سے جانور موجود ہوتے ہیں اور آپ نے اپنی لائف میں یقیناً بہت سے چھوٹے اور بڑے جانور دیکھے ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی دنیا کے سب سے چھوٹے منڈک، سام، بندر اور گوڑے کے بارے میں سنا ہے؟ جن کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی کچھ چھوٹے اور ریئر جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جن کو یقیناً اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوست فری ٹائم کو سبسکرائب کریں تانکہ ایسی انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں دوارف لینٹر شارک دوستو شارک پانی میں پائے جانے والے خطرناک ترین جانوروں میں سے ایک ہے اس کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں بھڑی اور خطرناک فش کا تصور آتا ہے لیکن آج میں آپ کو شارک کی ایک ایسی نسل کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو سچ میں بہت ہی کیوٹ ہے یہ جو شارک آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا میں پائے جانے والی شارک کی سب سے چھوٹی نسل ہے یہ شارک کی سب سے ریئر سپیسس ہے پانی کے اندر اس کی سکن بہت گلو کرتی ہے اور لائٹ کو رفلیکٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ دوسرے بڑے جانوروں کے شکار ست بچ جاتی ہے اور پانی میں تقریباً انویزیبل رہتی ہے کاربین سی میں پائے جانے والی اس شارک کا سائز تقریباً 20 سنٹی میٹر تک ہوتا ہے اس کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ دوسری شارک کے مقابلے سائز میں بہت ہی چھوٹی اور کیوٹ ہوتی ہیں پیکرڈ پیٹلوپر دنیا میں پائے جانے والی کچھوے کی سب سے چھوٹی اور ریئر نسل ہے یہ زیادہ تر ساؤت افریقہ کے سمندری علاقوں میں پائے جاتے ہیں یہ سائز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کا سائز 6 سے 8 سنٹی میٹر تک ہوتا ہے اور ان کا وزن 80 گرام سے 120 گرام تک ہی ہوتا ہے ان کی عمر بہت زیادہ اور ان کا شیل بہت مضبوط ہوتا ہے ان کی چھوٹے سائز کی وجہ سے اکثر یہ شکاری چھوٹیوں کا شکار ہو جاتے ہیں یہ شکار سے پچھنے کے لیے پتھریلے علاقوں میں چھپ جاتے ہیں پیک می مارموسیٹ دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا میں پائے جانے والے بندر کی سب سے چھوٹی نسل ہے اس کا سائز تقریباً ایک فنگر کے برابر ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اکثر اس کو فنگر منکی بھی کہتے ہیں نورملی یہ دکھنے میں عام بندروں جیسے ہوتے ہیں لیکن یہ سائز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں دوسرے بندروں کے مقابلے میں زیادہ چلاک اور گسے والے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر ایکوارڈور پیرو کولمڈیا اور برازل کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں ان کی ہائٹ صرف 14 سے 16 سنٹی میٹر اور وزن 100 گرام تک ہی ہوتا ہے جبکہ ان کی دوم ان کی ہائٹ سے زیادہ لمبی ہوتی ہے اور یہ تقریباً 18 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے ان کو پالنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے باوجود لوگ اس کو پالنا پسند کرتے ہیں اور اپنا شوق پورا کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں یہ دنیا کا سب سے چھوٹا جوہا ہوتا ہے جو زیادہ در ریکستانی علاقوں میں پایا جاتا ہے اس کی عمر صرف دو سال تک ہوتی ہے اس لیے یہ دنیا میں بہت کم پائے جاتے ہیں ویسے تو اس کے چار پیر ہوتے ہیں لیکن یہ آگے کے دو بہت کم استعمال کرتا ہے اس کے پچھلے دونوں پیر کینگرو کی طرح ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ انچائی تک اچھل سکتے ہیں یہ سائز میں تقریباً چار سے پانچ سنٹی میٹر تک ہی ہوتے ہیں ان کی دوم ان کی باڈی سے زیادہ لمبی ہوتی ہے جو تقریباً تین انچ تک ہوتی ہے ان کے کیوٹ اور ریئر ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو گھروں میں پالنا پسند کرتے ہیں بی ہامنگ برڈ دوستو یہ جو برڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے چھوٹا پڑھندہ ہے یہ پڑھندہ اپنے سائز کی وجہ سے بہت فیمس ہے کیونکہ یہ سائز میں مدو مکھی سے تھوڑا سا ہی زیادہ ہوتا ہے آپ کو یہ جان کے بہت حیرت ہوگی کہ اس کا دل ایک منٹ میں پانچ سو بار دھڑکتا ہے اور یہ پچاس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ارس سکتا ہے یہ ایک سیکنڈ میں اسی تفاپنے پڑھ ہی لاتا ہے اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے اس کا سائز تین سے چار سینٹی میٹر تک ہوتا ہے اور وزن تقریباً دو سے چار گرام تک ہی ہوتا ہے دوستو آپ نے اپنی زندگی میں مینڈک تو کئی بار دیکھیں ہوں گے تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ان کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن آج میں آپ کو مینڈکی ایسی یونیک سپیسس کے بارے میں بتاؤں گی جس کو ایکسیڈنٹلی دریافت کیا گیا یہ جو مینڈک آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیو گینی کے ٹوپیکل فورسٹ میں دو ہزار بارہ میں پکڑا گیا ریسرچ کے دوران فورسٹ میں سینسٹی ووائس ریکارڈر لگائے گئے جس میں ان کی آواز ریکارڈ ہو گئی یہ آواز بہت چھوٹی فرکنسی کی تھی اس ریکارڈنگ کی مدد سے ان کو دریافت کیا گیا ویسے تو گھوڑے کس کو پسند نہیں ہوتے لیکن یہ جو آپ گھوڑا دیکھ رہے ہیں یہ بہت حسین ہے یہ گھوڑے کی ایسی یونیک نسل ہوتی ہے جو سائس میں قدرتی طور پر بہت چھوٹے ہوتے ہیں یہ کوئی ایکس بریڈ نہیں ہے یہ بلکل دوسرے گھوڑوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن سائس میں ان سے تقریباً پانچ گنا چھوٹے ہوتے ہیں یہ گھوڑے بہت طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ یہ ٹائنی ہورس تقریباً چار سو بلو تک کا وزن اٹھا سکتے ہیں انیسویں صدی میں انگلینڈ میں یہ گھوڑے وزن اٹھانے اور مائننگ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے جبکہ مجودہ دور میں لوگ ان کو ایزا پیٹ رکھنا پسند کرتے ہیں سچ میں یہ بہت ہی کیوٹ ہیں لپٹوٹو فلوپس کارلے دوستو بے شک سامپ ایک خطرناک جانور ہے اور شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو اس کو پسند کرتا ہو لیکن آج میں آپ کو سنیکی ایک ایسی نسل کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو بلکل بھی خطرناک نہیں اور سائز میں بہت چھوٹی ہوتی ہے سامپ کی یہ سپیسز پارپٹوس آئیلینڈ میں دوہزار چھے میں دریافت ہوئی تھی اس سنیک کا سائز دس سے یارہ سینٹی میٹر تک ہوتا ہے یہ بلائنڈ اور بہت ہی فلیکسبل ہوتے ہیں اور ان سے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ان میں زہر بلکل بھی نہیں ہوتا یہ سچ میں بہت چھوٹے سامپ ہیں بروکیزیا مارکو دوستو یہ جو گرگٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا میں پائے جانے والا سب سے چھوٹا گرگٹ ہے یہ سائز میں ایک چونٹی سے بھی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے ان کو دیکھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے یہ سائز میں ایک انچیاں اس سے بھی کم کے ہوتے ہیں اور ان کا وزن 0.20 گرام ہوتا ہے یہ زمین پر ٹوٹے ہوئے پتوں کے بیچ میں رہتے ہیں یہ میڈا کاس کر کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں سائنٹسٹ کا کہنا ہے اگر اس آئی لائنڈ کا کبھی محول چینج ہوا تو یہ دنیا سے ناپید ہو جائیں گے ڈک ڈک دوستو آپ نے موویز اور کارٹونز میں لٹر ڈیر تو بہت بار دیکھی ہوگی لیکن یقیناً آپ نے حقیقت میں ایسی بارہ سنگاگی نسل نہیں دیکھی ہوگی یہ سائز میں بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں یہ نسل تیس سے چالیس سینٹی میٹر تک ہی بڑی ہوتی ہے اور ان کا وزن چھے کلو گرام تک ہی ہوتا ہے یہ بہت معصوم اور کیوٹ دیکھتے ہیں ان کی یہ نسل دنیا میں بے شک بہت ہی ریئر ہے تو بس دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاں کے فیوچر میں آپ کو ایسی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں